اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زنا کر لینا پر بیوہ سے نکا نہ کرنا آج کے دور کی بدقسمت بیوہ غزم موتہ سے واپسی کا منظر ہے کہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی ہیں اپنے پیارے شہر حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہیں اپنے بچوں کو بھی تیار کر لیا ہے دور سے آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن جب یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جعفر رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اندازے سے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے ہمسفر حجرت کے ساتھی اور پیارے شہر حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ ان سے بچھڑ چکے ہیں یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو پوری زندگی بچوں کے ساتھ تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا لیکن وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا وسیع القلبی والا دور تھا ایک مسلمان بیوہ کو کیسے ان حالات و جذبات کے دھکے کھانے کے لئے اکیلہ چھوڑ دیا جاتا یار غار غیر انبیاء میں سب سے زیادہ افضل شخص یعنی حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا اور بچوں کو باپ جیسی گھنی شفقت اور محبت میسر آگئی اللہ نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا فرما دیا پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے غسل دلوایا دو دفعہ بیوہ ہونا ہمارے تنگ معاشرے کے لئے تو انہونی بات ہے کہ وہ غیرت مند رجلان ان باتوں سے نواقف تھے مسلمان عورت کو فورا معاشراتی دھارے کی زندگی میں ہم آہم کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہ تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنے پر جائے اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر کوئی اور نہیں بلکہ شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے آپ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے لیکن آپ نے صریف بھتیجوں کی کفالت ہی نہیں کی بلکہ فرزند ابو بکر کو بھی اسی محبت سے پالا جیسے اپنے بھتیجوں کو پالا یہ کیسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا بھی محافظ تھا یہ سن کے رشت آتا ہے ہم صحابہ اکرام کے دور میں پیدا ہونے کی خواہش بھی کرتے ہیں ان جیسا بننا بھی چاہتے ہیں لیکن جب نفس پر زد آئے تو خاموشی کی چادر اور لیتے ہیں بیوہ اور اس کے بچوں کو تحفظ دینا ایسا ہی اس معاشرے میں رچہ بسا کام تھا کہ اس کے لئے کوئی تقریر کرنے کوئی مہم چلانے کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت نہیں تھی اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے رویے ایک اور پاکیزہ صحابیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے رکھنا چاہوں گا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھی اور اس جوڑے کی محبت عرب میں ایک مثال بن گئی تھی حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن محبت میں آ کر ان سے احد کروا لیا کیا کر میں آپ کی زندگی میں وفات پا گیا تو آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گی پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے بعد شہید ہو گئے لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال محیر العقل تھی اس لئے بڑوں کی سمجھانے پر آپ نکاح سانی کے لئے راضی ہو گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچزاد بھائی بھی تھے انہوں نے حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے عدد پوری ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عبام رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اب حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح میں آگئے کچھ عرصے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کی تمنہ ہو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لے اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادہ کی زوجہ کہا جاتا تھا اس عظیم مثال کا اپنے معاشرے سے مقابلہ کریں اللہ اللہ کیسے کھلے دل والا معاشرہ تھا اور ہم اور ہمارا معاشرہ کیسا تنگ نظر اور گھٹن کا شکار معاشرہ ہے ایسا معاشرہ جہاں بیوہ کو تنہیں تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے چن مشکلات و مسائب کے پہاڑ مردوں کی نظروں اور دوسری عورتوں کے تعالیوں کے ساتھ یہ خواتین زندگی گزارتی ہیں اس کی تفصیل آپ اپنے اردگت اپنے خاندان یا اپنے محلے کی کسی بھی بیوہ سے جان سکتے ہیں ہم کب تک ان آسانیوں مسلحتوں اور بیجا خوف کا شکار رہیں گے نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ